ہم آج سے نہیں ہم سال ہا سال سے شوال میں جنت البقی کانفرنس کا انعقاد کرتے ہیں اور اس میں ہم حکومت سعودیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو روزہ پاک ہے جنت البقی میں اور باقی مقدس شخصیات ان سب مراکد کی عظمت کو بحال کیا جائے اور جنت البقی کا جو انہدام کیا تھا مازاللہ اسی سعودی حکومت کے بڑوں نے وہ تقدس بحال کیا جائے اور بالخصوص سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مرکت جو اہل سنت نے گمبد اور تعمیر کیا تھا اس کو دوبارہ تعمیر کیا جائے اور اس میں ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا ریکارڈ پر ہے کہ میں نے کہا تھا سعودی حکومت ایک پیسہ نہ لگائے پاکستان کے سنی اپنے کلیجوں سے گمبد بنا دیں گے یہ آج نہیں ریکارڈ پر آئے میری تقریروں سے کلپ دکھائے جا سکتے ہیں اور پھر بالخصوص جب یہ محمد بن سلمان پاکستان کے دورے پہ آیا بہت زیادہ پہرے لگائے گئے کہ کوئی اونچی سانس نہ لے یہ آج جو دیگ نوا قسم کے مولوی بولیاں بول رہے ہیں یہ سارے اس وقت اس میں تھے کہ سب زیادہ ساب آ رہے ہیں کوئی اونچی بات نہ کرے کوئی اونچی بات نہ کرے جس نے عربی زبان میں اس وقت اس شہزادے کو کھلا خط لکھا وہ یہ شاہ جلال الدین کا مرید محمد شرف آسف جلالی ہے عربی کھلا خط جس میں کہا کیوں نہیں تم تعمیر کرتے سیدہ کے مزار کو جس میں کہا تم نے سینمیں کھول دیئے تم نے ملاد کی محفلہ تو کیوں روکا وہ میں نے کسی سے نہیں لکھوایا تھا نہ کسی کیا نام اور لکھا تھا کہ یہ بوجھ کوئی اور برداشت کرے اللہ کی دی ہوئی تفیق سے خود عربی میں جدید عربی جو پڑھی ہوئے اس میں لکھا تھا اور اپنے نام سے لکھا تھا اپنے پیر سے لکھا تھا اپنے پیش سے چڑھایا تھا اور اس کا جو رد عمل تھا وہ بھی برداشت کیا تھا یہاں تو کئی منزلہ پگڑیاں باندھنے والے انہی جب کوئی بلاتا ہے اور کئی خنکاہوں کے سجادہ نشین وہی جو سیدہ زہرہ پاک کی تربت کو پامال کرنے والے ہیں انہی کے وزیروں کے استقبالیوں میں جا کر بیٹھ کے اسلام آباد میں دعوتیں اڑاتے ہیں لیکن ہمیں خط لکھنے پر مدینہ منورہ میں حراست میں لیا گیا یہ رمضانی سے پچھلا رمضان حالت روزہ میں میں تھا مدینہ منورہ ائرپورٹ پر مجھے سعودی پولیس نے حراست میں لے لیا جرم کیا بتایا کہ تم ہی نے وہ خط لکھا تھا نا تم نے لکھا تھا تم نے ملاد کے لیے تم نے خط لکھا تھا جنت البقی کے لحاظ سے تم نے لکھا تھا تو میں پوچھتا ہوں پھر ایک بار ان جبہ و دستار والوں سے کیا تم نے بھی ان رہوں پہ کبھی قدم رکھا کیا تم نے بھی کوئی آواز بلند کی سیدہ کی حق میں اس طرح کیا تمہیں بھی اس پاداش میں سعودی حکومت نے پکڑا لا سعودیہ لا ایران القرآن القرآن یہ ہم نے نایا لگایا تم کبھی ایران کے ٹکڑوں پہ ہوتے ہو اور کبھی نجد کی گلیوں میں ریزہ خاری کر رہے ہوتے ہو ہم ہیں راہ مدینہ والے اللہ کے فضل سے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں لہذا سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے لحاظ سے میرٹ بناو میں نے ان کے رستے میں جو کچھ کر سکتا تھا حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں مگر قدم تو آگے بڑھایا تمہیں اس بنیاد پر دکھاؤ اپنا لیٹر کیا لکھا تم نے عربی میں کس بل میں بیٹھ کر تم نے آواز بلند کی اور اس میں میں اپنے مقتدر شیوخ جنہوں نے کی ہوئی ہے بڑا بڑا ان کا کردار ان کی نفی نہیں کر رہا ہی دو رسالت سانا نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ